ہیلو دوستو ہمارے دیس میں لاکھوں کروڑوں مندیر ہے اور ہم جب بھی مندیر جاتے ہیں تو مندیر کی دان پیٹی میں کچھ نہ کچھ دان کرتے ہیں اور اس دان کا استعمال مندیر کے کاریے یا پھر کسی اور دھارمک کاریوں میں استعمال ہوتا ہے بلکل اسی طرح بڑے بڑے مندیروں میں بھی بہت دان آتا ہے اور ہمارے ہندو سنسکروتے میں تو دان کو ایک کونیے کا کام بتایا جاتا ہے اور اسی وجہ سے ہمارے دیس میں دان کو بہت مہتوت دیا جاتا ہے اور کچھ بڑے مندیروں میں دان کی رقم کچھ اتنی ہوتی ہے کہ آپ جان کر کافی حیران ہو جائیں گے تو دوستو آج ہم جانیں گے بھارت کے پانچ سب سے زیادہ امیر مندیر کے بارے میں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اپنا اب تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیس ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ سبسکرائب کرنا بلکل فری ہوتا ہے اور ہاں اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھنا تو دوستو سواگت کرتا ہوں آپ کا دو وے آف فیکٹ کی ایک اور مزدار ویڈیو میں پر چلیے شروع کرتے ہیں دوستو نمبر پانچ پر نام آتا ہے سدھی وینا یک مندیر کا اس مندیر میں آپ کو بولی ووڈ کے بڑے بڑے سٹارٹس اور بڑے بڑے بیجنسمنٹ آتے جاتے دیکھنے کو مل جائیں گے اور یہاں کے لوگوں کا مارنا کچھ ایسا ہے کہ گنپتی کو اگر ہم پرسند کر لیں تو پویر بھی پرسند نہ ہو جاتے ہیں اور اس مندیر میں لوگ سالانہ ایک سو پچیس سے ایک سو تیس کروڑ تک کا دان کرتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ بھارت کا پانچ واسف سے امیر مندیر ہے تو دوستو ایک بار کمنٹ میں گنپتی بباپا موریا ایسا ضرور لکھ دیجئے گا دوستو نمبر چار پر آتا ہے ماتا ویشنو دیوی مندیر ماتا ویشنو دیوی مندیر کو سالانہ پانچ سو کروڑ روپے کا دان ملتا ہے اور ماتا ویشنو دیوی کے بھکتوں کا کچھ ایسا کہنا ہے کہ ماتا کا بھنڈار کبھی بھی کھالی نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ ماتا ویشنو دیوی مندیر بھارت کا چوتھا سب سے امیر مندیر ہے ان کے علاوہ اس مندیر کا دان کافی سارے دھارمک اور پونیا کے کاریوں میں یوز کیا جاتا ہے دوستو نمبر تین پر نام آتا ہے سریڈی والے سائی بابا کا مندیر دوستو اس مندیر کو سائی بابا کے بھکتوں دوارہ ہر سال تین سو پچاس کروڑ کا دان ملتا ہے ان کے علاوہ اس مندیر کے بینک اکاؤنٹ میں تین سو ایسی قلعہ سونا ساڑھے چار ہزار کلو سے بھی زیادہ چاندی اور ایک ہزار آٹھ سو کروڑ سے بھی زیادہ روپے جمع ہیں اور باہر کے دیسوں سے بھی اس مندیر کو کافی سارا دان ملتا ہے دوستو بھارت کا دوسرا سب سے امیر مندیر جو ہے اس کا نام ہے ترپتی بالا جی مندیر یہ مندیر بھگوان وینکٹیشور کا ہے اور ان کے بھکت بھگوان وینکٹیشور کو شریحری وشنو کا اوتار مانتے ہیں ان کے علاوہ اس مندیر کے وستوکلہ اور نکاشی دیکھنے لائک ہے دوستو اس مندیر کو سالانہ چھ سو کروڑ روپیوں کا دان ملتا ہے دوستو اس سوچی میں نمبر ون پر آتا ہے پدوناب سوامی مندیر دوستو یہ مندیر بھگوان شریحری وشنو کو سمرپیت ہے اس مندیر میں آپ کو ہیرے موتی گہنے جوارات اور سونے کی مورتیاں تک دیکھنے کو مل جائے گی اور اس مندیر کے گرب گروہ میں بھگوان وشنو کی ایک سونے کی بہت بڑی مورتی موجود ہے اور آج کے سمعے میں اس مورتی کی قیمت کاریب پانچ سو کروڑ سے بھی زیادہ ہے ان کے علاوہ اس مندیر میں کافی ساری تیجوریاں بھی موجود ہیں ان میں سے اب تک شرپ چھے تیجوریوں کو ہی کھلا گیا ہے اور ان چھے تیجوریوں میں کاریب بیس ارف ڈولر کی سمپتی موجود ہے اور ان میں سے کئی ساری تیجوریاں ایسی ہیں جو اب تک کھل بھی نہیں سکی اور یہ مندیر بھارت کا ہی نہیں بلکہ دنیا کا سب سے امیر مندیر ہے تو دوستو یہ تھے بھارت کے پانچ سب سے امیر مندیر آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور سیح کر دیجئے گا تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور ایسے مزدار اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہیں جائے بھارت